اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت حووہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا الگ سے بھی مخلوق بنا سکتے تھے جیسا کہ بعض غیر مسلم لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں تو اس کو مثال سے یوں سمجھئے کہ آدمی کو اپنی اولاد سے اور اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے ایک غیر آدمی کے مقابلے میں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا خون ہوتا ہے اولاد بھی اس کا اپنا خون ہے اور اس کا اپنا بھائی بھی اس کا اپنا خون ہے دونوں کا خون ایک ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر زیادہ محبت ڈال دیتے ہیں تو حضرت حووہ علیہ السلام کو جزت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا وہ اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ ان کے درمیان کمال درجے کی محبت پیدا ہو جائے کمال درجے کی انصیت پیدا ہو جائے آدمی دوسرے کا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ نہیں کٹ سکتا کیوں کیونکہ وہ اس کے جسم کا حصہ ہے اس لئے کیا فرمایا گیا قرآن کریم میں تاکہ کمال درجہ کی محبت دونوں کے اندر پیدا ہو جائے الفت پیدا ہو جائے تو اس وجہ سے حضرت حووہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا